خدام یسمسی کے عظیم اور جلالی نام میں تمام ناظرین کو بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کا اسلام قبولو عزیز ناظرین ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں بارہا ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں جھکیں اور اس کے حضور آئیں اور اس سے برکت اور کسرت کی برکت کو حاصل کریں آئیے خدامن کے زندہ اور مقدس کلام میں سے پڑھتے ہیں خدا کی کلام مقدس میں عیدِ عطیق میں استثناء ساتویں باپ ساتویں آئیت سے میں پڑھوں گا خدا کی کلام مقدس میں استثناء ساتویں باپ ساتویں آئیت میں یوں مرکوم ہے خدامن نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے بلکہ چونکہ خدامن کو تم سے محبت ہے اور اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا اس لئے خدامن تم کو اپنے زوراور ہاتھ سے نکال لیا اور غلامی کے گر یعنی مصر کے بادشاہ فراؤن کے ہاتھ سے تم کو مخلسی بخشی سو جان لے کہ خدامن تیرا خدا وہی خدا ہے وہ وفادار خدا ہے اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ ہزار پش تک وہ اپنے اہت کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے اور جو اس سے عداوت رکھتے ہیں ان کو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بدلہ دے کر حلا کر ڈالتا ہے وہ اس کے بارے میں جو اس سے عداوت رکھتا ہے دیر نہ کرے گا بلکہ اس کے دیکھتے دیکھتے اسے بدلہ دے گا اس لئے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تجھ کو بتاتا ہوں تو ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا کلام مقدس کا بڑا اور سنا جانا عمل یہ باعث سے برکت ہو عزیز ناظرین آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے زور چکائیں اور دعا کریں آسمان اور سبین کے خالق اور مالک کے زندہ خدا میں تیرا شکر تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کے لئے اجائب کو ظہور میں لاتا ہے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں اب اے خدا من تیرا پرفصل پھار دن پر ہمیشہ رہے اور اے خدا من یہ تیری محبت میں بڑھتے جائیں اور تیرا فصل دن پر چاہتا ہوں یسو کے عظیم اور جلالی نام سے آمین عزیز ناصرین آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کی محبت لاسانی اور عبدی ہے آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کی محبت لاسانی اور عبدی ہے خدا کی کلام مقدس میں استثنہ ساتھویں باپ کی ساتھویں آیت میں ہم نے پڑھا خدا من نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کے سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے بلکہ چونکہ خدا من کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باب دادہ سکھائی پورا کرنا چاہتا تھا اسی خدا من تم کو اپی زور آور ہاتھ سے نکال لائے اور غلامی کے گر یعنی مصر کے بادشاہ کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی عزیزوں خدا من کو ہم سے محبت ہے اور خدا کی محبت عبدی بھی ہے اور لاسانی بھی ہے اس کی محبت جیسی کوئی اور محبت ہے ہی نہیں اور وہ اس لیے محبت ہم سے نہیں کرتا کہ ہم بہت زوراور ہیں یا بہت شمار میں زیادہ ہیں یا ہماری کوئی اور خوبی ہے بلکہ اس نے ہمیں چن لیا اور بائبل بیان کرتی ہے کہ شمار میں بھی زیادہ نہیں لیکن اس نے ان کو چن لیا کیونکہ خدا کو ان سے محبت ہے تو خدا ہماری خوبیوں کے باعث ہم سے محبت نہیں کرتا بلکہ اپنی محبت سے ہماری اندر اپنی خوبیاں وہ زہر کرتا ہے اور قرآن خدا میں بائبل بیان کرتی ہے ساتھوں ساتھوں باپ اور اس کی آٹھویں آیت کہ خدا من نے اپنے زوراور ہاتھ سے پنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لیا اس لیے کہ خدا کو محبت ہے خدا نے محبت اس لیے نہیں کی کہ اس میں بڑی خوبی تھی یا قصد تھی بلکہ ان سے محبت کی اگرچہ وہ تھوڑے ہیں عزیزو آج بہت سے لوگ ہیں جو اس راز کو نہیں سمجھ پاتے کہ خدا کتنا عظیم ہے کہ جب ہم کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں تو بھی ہم سے محبت کرتا ہے ہم کمزور ہوتے ہیں تو بھی ہم سے محبت کرتا ہے افلاس اور مشکلات میں ہوتے ہیں تو بھی ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے خدا کی محبت لاسانی ہے اور خدا کی محبت زمان مقام کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی بلکہ خدا کی محبت قائم اور برقرار رہتی ہے حالات بدلتے ہیں لیکن خدا کی محبت ویسی کی ویسی رہتی ہے جس شدت سے وہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ قائم اس کی محبت رہتی ہے خدا کی کلام مقدس میں یرمیان چوالیس مباب اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے اس شرارت کے سواب سے جو انہوں نے مجھے غصب ناک کرنے کو کی کیونکہ وہ غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کو گئے اور ان کی عبادت کی جن کو نہ وہ جانتے تھے نہ تم نہ تمہارے باپ دادا خدا کی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے لوگ جن سے خدا محبت کرتا ہے وہ غیر معبودوں کی طرف جاتے ہیں تو خدا غصب ناک ہوتا ہے اور یہ بھی خدا کی لازوال محبت کی علامت ہے خدا کی اس محبت کو یہ آیت غمازی کرتی ہے کہ خدا غیور خدا ہے اور یہ اس کی محبت کی علامت ہے اور اس کی محبت کا اظہار ہے کہ جب بدپرستی کرتے ہیں تو غیور خدا غصب ناک ہوتا ہے اور یہ بھی اس کی محبت کا مظہر ہے اور جب ہم خدا کی کلام مقدس میں زبور ایک سو پینتالیس سوان اور اس کی نامی آیت پڑھتے ہیں خدا کی کلام مقدس میں زبور ایک سو پینتالیس سوان اور اس کی نامی آیت خدا کی کلام مقدس میں زبور ایک سو پینتالیس نامی آیت پہ لکھا ہے خدا من سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے آئی خدا من تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچہ کریں گے تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ساہر کریں تیری سلطنت عبدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت ہے عزیز و خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کی محبت افاقی ہے اور اس میں افاقیت ہے عالم گیریت ہے اور اس کی محبت پھر ہر انسان کے لیے اس کی محبت ہر جاندار کے لیے ہے اس کی محبت اس کی تخلیق کے لیے ہے وہ اپنی مخلوقات سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس سے انہیں خلق کیا ہے تو خدا کی محبت افاقی اور عالم گیر محبت ہے جو تمام انسانوں سے ہیں عزیزو نئے اہدنامے میں محبت کے لیے کئی الفاظ ملتے ہیں جیسے ایروس ایروس جنسی محبت کے لیے ہے اور اسی طرح سٹورج جو خاندانی محبت کے لیے فیملی افیکشن کے لیے ہے ایروس سیکسل لف ہے اور سٹورج یہ فیملی افیکشن ہے اور فیلائی فیلائی مرد اور مرد یا عورت اور عورت کے درمیان دوستی کی ہے یعنی فرینڈشپ بیٹرین من اینڈ من اور وومن اینڈ وومن اور اس کے علاوہ فلانتروپیا فلانتروپیا یہ انسانوں کی بلائی کے لیے محبت ہے اور اسی طرح یہ ہمنٹیریانیزم بھی آپ اسے کہہ سکنے ہیں اور اگاپے یہ دوسروں کی بلائی کے لیے محبت ہے بے غرص محبت اور یہی کرسچن لف ہے مسیحی محبت ہے عزیزوں خدا کی کلام مقدس میں جب ہم خدا کی محبت کے بارے میں پڑھتے ہیں عید جدیب میں یحنہ کی انجیل تیس حباب اور اس کی سولوی آیت یحنہ کی انجیل تیس حباب اور اس کی جب ہم سولوی آیت پڑھتے ہیں خدا کی کلام مقدس میں یحنہ کی انجیل تیس حباب سولوی آیت میں یوں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر امان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے عزیزوں یہ ہے خدا کی محبت کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا عزیزوں یہ ہے اگاہ پہ محبت دوسروں کی بلائی کے لیے دوسروں کی نجات کے لیے دوسروں کی کفارے کے لیے دوسروں کی زندگی کو بچانے کے لیے خدا نے محبت کی اور یہ ہے اگاہ پہ محبت عزیزوں خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا محبت ہے اور انسان سے محبت کے لیے کیونکہ انسان گناہ کے سبب سے موت کا شکار تھا اور خدا نے انسان کو بچانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسماسی کو بخش دیا عزیزوں محبت دے دینا ہے محبت بخش دینا ہے محبت بلائی کے لیے کچھ کرنا ہے اور خاص طور پر ان کے لیے دا کہ خدا سے محبت کرے لیکن خدا نے پہل کی خدا نے محبت کی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا انسانوں کی فلاح کے لیے انسانوں کی بلائی کے لیے انسانوں کی زندگی کے لیے انسانوں کی عبدی زندگی کے لیے اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تو اہد جدید میں جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنٹیوں دوسرہ باب اور اس کی نامی آیت پڑھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں دوسرہ کرنٹیوں نام اباب دوسرہ کرنٹیوں دوسرہ باب اور اس کی نامی آیت خدا کے کلام مقدس میں دوسرہ کرنٹیوں دوسرہ باب اور اس کی نامی آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں ازمالوں کہ سب باتوں میں فرمبردار ہو یا نہیں عزیزوں محبت خدا من اس لیے کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفادار رہے یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ خدا وفادار ہے یعنی یہ محبت ظاہر کرتی ہے اس کے فیتفلنس کے لیے کہ وہ وفادار خدا ہے اور جب خدا کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے ہمارے اندر ان رشتوں اور ان ناتوں کے ساتھ وفاداری کا جذبہ پرمان چڑھتا ہے اور ہم وفادار ہوتے ہیں فیتفل ہوتے ہیں بے وفائی کی وہ قوتیں زندگی سے جاتی رہتی ہیں عزیزوں خدا کی محبت ہمیں وفا کے لیے تحریک دیتی ہے خدا کی محبت ہمیں ناقابل بیان برکات کی طرف مائل کرتی ہے اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنٹیوں اور اس کا دوسر شواب اور نامی آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی اب خدا کی محبت ہماری زندگی میں وہ چیزیں لاتی ہے جو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھی وہ چیزیں لاتی ہیں جو ہمارے خیال میں بھی نہیں یعنی وہ ہم پر اپنی برکات کا نزول کرتا ہے اور یہ ہے خدا کی محبت یہ ہے خدا کی محبت کہ وہ ہمیں برکتوں سے نوازتا اور ہماری زندگی میں اپنی بڑی قدرت سے غیر معمولی کام کرتا ہے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمارے لیے عجیب اور عظیم کام کرتا ہے اور یہ خدا کی محبت کی عقاسی ہے یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں خدا ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے ہم پر اپنی برکتوں کو نازل فرماتا ہے جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پہلا یوہنہ اور اس کا چوتھا باپ پہلا یوہنہ کا خط چوتھا باپ اور آٹھویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے عزیزو خدا کی فطرت محبت ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا اور اسی لیے پہلا یوہنہ چوتھا باپ اور اس کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے اور جو کہ محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اقلوتے بیٹے کو دنیا میں بیچا ہے تاکہ ہم اس کے سواب سے زندہ رہیں محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بیجا یہ ہے سرپلس لب جس میں کوئی غرص نہیں اور غرص ہے تو ہماری نجات غرص ہے ہمارا بچایا جانا نجات اور زندگی دینا یہ خدا کا عظیم کام ہے اور یہ محبت پاک محبت ہے یہ محبت خدا کی محبت ہے اور یہ خدا کی نیچر خدا کی فطرت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ہمیں بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اس نے بیجا تاکہ ہم اس دنیا میں اس کے بیٹے یسو کے وسیلہ سے ہم بچیں اور اس دنیا میں ہم بابرکت اور خوشگوار زندگی کو حاصل کریں خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے رومیو آٹھ مباب اور اس کی اٹھائیسویں آیت رومیو آٹھ مباب اٹھائیسویں آیت میں لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق گلائے گئے اب سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بلائی پیدا کرتی ہیں اسیسو خدا کی محبت ہمارے لیے بلائی کا سبب بنتی ہے اور پھر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو ساری چیزیں مل ملا کر اس کا کنگلیشن یہ نکلتا ہے ہماری بلائی ہماری بہتری لیکن جب لوگ جو خدا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں ان کے اندر دوسروں کو برباد کرنا محبت کے نام سے ان کے زندگی خراب کرنا ان کو تباہ کرنا اور ان کے زندگی میں ایسے تو یہ ایراس محبت ہے ایراس محبت جنسی محبت ہے سیکس و لاب ہے سٹورج یہ خاندانی محبت ہے یعنی فیملی افیکشن ہے فلائی یہ انسانوں سے مرد مرد سے عورت عورت سے یا مرد عورت کی محبت سے محبت اور فلانتروپیا یہ انسانوں کی بلائی کے لیے محبت ہے لیکن جس محبت کو ہم عہد جدید میں دیکھتے ہیں وہ ہے اگاپے محبت یعنی اگاپے لب اور خدا نے وہ انسان سے کی ہے اور جب ہم پیلا کرنٹیوں آٹھوہ باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت پڑھتے ہیں پیلا کرنٹیوں آٹھوہ باب اٹھائیسویں سوری پیلا کرنٹیوں آٹھوہ باب تیسری آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے پہلا کرنٹیوں آٹھوہ باب تیسری آئیب لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے جب خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو خدا اس کو پہچانتا ہے عزیزوں جب تک آپ کے اندر خدا کی محبت نہیں آپ کے اندر انسانی رشتوں سے محبت نہیں میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہوگی بھائی بھائی کے درمیان محبت نہیں ہوگی بہن بھائیوں کے محبت نہیں ہوگی اور اس لیے کہ اگر ہوگی بھی تو وہ محبت غرص کے لیے وہ محبت بے وفائی کے لیے لیکن ایسی محبت جو عبدی ہے اور وہ ہے خدا کی محبت اور جب خدا کی محبت سے امامور ہو جاتے ہیں اور اس کے بیٹے خدا من یسو کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں برکات آتی ہیں ہماری زندگی بچ جاتی ہے ام نجات پاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی خوشیوں اور برکتوں کے ساتھ اس دنیا میں دوسروں کو بچانے کے لیے اور ان کو اس محبت کرنے والے خدا کے قدموں میں لانے کے لیے ہوتی ہے پھر وہ محبت بدی کا سبب نہیں بنتی وہ محبت گناہ کی طرف نہیں لے جاتی وہ محبت جنسی بیر عربی کی نہیں بیر عربی کی طرف نہیں جاتی بلکہ بے را رو مسیح کے قدموں میں آتے ہیں اور پاک محبت جس میں کامل پاکیس کی ہے اور خدا کے پاکرو کے وسیلہ سے وہ لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اور نجات کا پیغام انجیل کا پیغام وہ لے کر ان زندگیوں کی طرف جاتے ہیں جو بٹکے ہیں اور جو اس دنیا میں زندگی مسیح سے ہٹ کر گزارتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے پہلا یوہنہ کا خط یوہنہ کا پہلا خط پانچوں باب اور اس کی دوسری آئے پہلا یوہنہ پانچوں باب دوسری آئے جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور خدا سے محبت کیا ہے کہ اس کے آئین پر چلتے ہیں اس کے احکام پر چلتے ہیں اور اس کے کلام کے این مطابق اپنی شخصی زندگی اپنی خاندانی زندگی اور اپنی معاشتی زندگی اپنی معاشی زندگی گویا زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے اندر خدا کی محبت ہے اگر آپ میں خدا کی محبت ہے آپ دغاباز نہیں ہوں گے آپ میں خدا کی محبت ہے آپ کسی کی زندگی برباد نہیں کریں گے آپ میں خدا کی محبت ہے آپ کاروبار میں کوئی فراڈ نہیں کریں گے آپ میں خدا کی محبت ہے تو آپ زندگیوں کو بچائیں گے اور ان کو مسیح کے قدموں میں لائیں گے تاکہ وہ یسو کے لہو کی دارہ کے نیچے آئیں اور ان کی زندگیاں پاک ہو جائیں ان کے گناہ مٹھائے جائیں اور اس طرح وہ ایک باپ بھرکت زندگی اس دنیا میں گساریں یہ ہے خدا کی محبت اور آج ہم دیکھتے ہیں لوگ بے راربی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں محبت کے نام پر گناہ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن خدا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی اور جب خدا کی محبت نہیں تو وہ گناہ کی طرف جائیں گے جنسی بے راربی کی طرف جائیں گے بے وفائی کی طرف جائیں گے اور بد دیانتی کی طرف جائیں گے بد انوانی کی طرف جائیں گے لیکن وہ سارے راستے مصدود ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں جب وہ مسیح یسو کے قدموں میں آتے ہیں اور پھر ان کے اندر پاک محبت جو خدا کی محبت ہے وہ پروان چڑھتی ہے اور وہ خدا کی اس محبت سے پھر خدا من زندہ خدا کے حضور آتے ہیں اور کلام مقدس میں پہلا یوہنہ پانچوں باپ اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوہی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے جب ہم خدا کی محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرسندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے عزیزو جب آپ خدا کے بیٹے یسو پر ایمان لاتے ہیں آپ کے اندر خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے پھر آپ نشبازوں کو مسیح کے قدموں میں لائیں گے کیونکہ آپ کو محبت ہے کہ یہ خلاق نہ ہو جائے پھر بے وفا کو وفا کے لیے مسیح کے قدموں میں لائیں گے اور مسیح کے پیغام کو دنیا میں لے کر جائیں گے اور اس کا پیغام ہے محبت آئیے اپنے سروں کو جھکائیں سب سر جھک جائیں اور سبان کھمال دو اسوان اور سونگ کے خالق اور مالک ہے خدا من تیرا شکر ہو کہ تیری محبت لاستانی ہے اور عبدی ہے اور تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ اس محبت سے معمور ہوں اور ان کی زندگیاں تیری محبت سے اور تیرے فضل سے معمور ہوں آئی خدا من تیرا شکر کرتا ہے اور ایسی محبت جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے جنسی بیراروی کی طرف لے جاتی ہے نشہ بازی کی طرف لے جاتی ہے آئی خدا اس محبت سے اپنے لوگوں کو آئی خدا من تیرا واپس اپنے قدموں میں لا تاکہ وہ پاک محبت سچی محبت جو تُو نے دکھائی اور تُو نے آئی خدا سلیب پر ظاہر کی کفارت دے کر وہ محبت ظاہر کی سلیب پر ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے ہمیں بچانے کے لیے مسیح قربان ہو گیا اور یہ محبت جس میں قربانی ہے دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دینا ہے آئی خدا من تیری اس عظیم لاسانی لا زوال اور عبدی محبت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں اے زندہ خدا من ہم سب کو بھی فضل پاکش کہ ہم تیرے لہو میں چھپے ہوئے تیری پاک اور سچی محبت سے دوسروں کو بچانے والے ہوں تیرے قدموں میں لانے والے ہوں اور تیرے حکموں پر عمل کریں اے خدا من میری دعا کو سن قبول فرمائیں اے خدا من یہ دعا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹھیں اپنے خدا من یہ مسیح کے وسیلہ سے آمین عزیز ناصرین ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہم سے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے ہماری زندگی ہم بچیں اور ہم دوسروں کو بچانے کے لیے مسیح کے قدموں میں لائیں اور یہی محبت ہے اور یہ محبت اگر آپ کے دل میں ہے تو پھر خدا کی محبت ہے اور اگر یہ محبت نہیں تو پھر دولت کی محبت کسی انسان سے محبت اور ایسی محبت جس میں گناہ اور اس کی بربادی ہے تو یہ محبت نہیں لیکن اصل محبت ہے مسیح یسوع کی محبت جو اس نے سلی پر مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کو تمام انسانوں کو جو اس دنیا میں بستے ہیں ان کو وہ محبت دکھائی ہے اور وہی محبت سچی محبت اور وہی محبت لاحسانی محبت اور وہی محبت عبدی محبت ہے میرا ایمان ہے کہ جب مسیح کی محبت آپ کے اندر ہے آپ دنیا میں مسیح کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے احکام پر عمل کرنے کے سواب سے آپ دوسروں کو مسیح کی طرف لائیں گے تاکہ وہ بھی بچ جائے اور ان کے خاندان بچ جائے اگلی پروگرم تک کے لیے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاز جیوزف کو اجازت دیجئے خدا پیس